نرند موڈی کی ریلی پر ہم باتشیت کر رہے ہیں حالانکہ بات جب بھی کرتے ہیں یوپی کی تو دنگے کی بات ضرور ہوتی ہے کیونکہ جب ووٹ ونگ کی راجمیتی کی بات ہوتی ہے تو مجھا فنگر کی بھی بات ہوتی ہے ابو آجمی صاحب یوپی آپ کا گھر ہے یوپی کے بینہ سماجبادی پارٹی نہیں اور یوپی میں نرند موڈی للکار کے گئے ہیں سماجبادی پارٹی کو گناہگار بھی بتایا سرکار کو بچانے کے لیے اور تمام طرح کی سرکشہ بے وسطہ سے لے کے تمام ناکامیوں کے لیے سماجبادی پارٹی کو جمعیدار ٹھا رہا ہے تو نرند موڈی چناؤتی دے کر گئے ہیں یوپی میں کچھ نہیں کر پائیں گے نرند موڈی جی بس یہ لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح سے یوپی میں دنگا ہو جائے پساد ہو جائے اور ان کا کام ہو جائے یاترہ نکالو سنگٹر کے یاترہ نکالو اتر پردیس میں امی شاہ جیسے آدمی کو بھیجو ہندو مسلم کی بیٹ میں کے دوران میں جھگڑا کراؤ اور راجنیتی گروہ کی سیکھو یہ لگاتا جب سے الیکشن اینانس ہوا ہے اور اتر پردیس میں اتر پردیس میں امی شکری جو کاؤنٹی وہ ایک سو اٹھائیس کی تھی ایک سو اٹھائیس دنگیں کروا چکے ہیں آپ لوگ وہاں پہ جب سے آپ سرکار میں آئے ہیں کیونکہ آپ نے کچھ اور نہیں کر رہا ہے صرف تشتی کرنگی راجنیتی کری ہے آپ کو جنتا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے آپ کو وہاں پہ سشاسن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے دھشتچار جو ہے وہ پرم سیما پہ ہے آپ صرف تنگے کروا کے اور مسلم تشتی کرنگی راجنیتی کرنے کے علاوہ آپ کا کوئی فانی ہے وہ چکر ہیں ساکھی آپ ووٹ بائنگ جو ہے اس کی راجنیتی کر سکتے ہیں لیکن یہ چیز یا دکھئے آپ کو 224 ملے تھے وہ اس ووٹ بائنگ پہ نہیں ملے تھے آپ کو ساری جنتا نے ووٹ دیا تھا بھارتی جنتا پارتی وہاں کچھ نہیں کر سکتی مرے ہوئے لوگوں کے اندر اب جان نہیں آنے والی ہے آپ لاسوں کی گنچی کی راجنیتی کرے جائیے یہ یوپی کی جنتا جو ہے آپ کو سبت سکھانے کے لئے پہتی ہوئی ہے ابو آدمی صاحب پھر آپ دنگے کی بات کر رہے ہیں ابو آدمی صاحب سکھی آپ نے دنگے کی بات کی ہے تو دنگے بی جے پی اگر کروا رہی ہے تو ناکام آپ کی سرکار ہے کہ اگر 28-30 دنگے ہوئے تو سرکار اور مکمل کو استفاد دینا چاہیے کہ بی جے پی دنگے کروا رہی ہے اور آپ کی سرکار دنگے ہونے دے رہی ہے تو سرکار کی ناکامی ہے یا نہیں سرکار ہی نہیں تو ناکامی بات نہیں جائی ہے اگر اس میں ناکامی کسی کی تھی تو اس کو سسپنٹ کر دیا گیا لوکل خانہ انچارڈ کے ناکامی تھے تب تب اس حساب سے اخلیس جی بات پھر دنگے پی ہو رہی ہے لیکن اگر اس حساب سے سسپنٹ کیا جانا چاہیے تو 28-30 اور چارٹ ڈی جی پی الگ الگ سمیہ پہ اے ڈی جی پی سب کو سسپنٹ کیا جانا چاہیے اور جب یہ سب سسپنٹ ہونے چاہیے تو سرکار کی جمہداری بھی بننے چاہیے اس سے مقت نہیں ہوگے ہم دنگے پر نہیں بات کرنا چاہتے ہیں لیکن جب بات یو پی کی ہو رہی ہے دنگے کی ہوگی اور جب بی جی پی اور سماجبادی پارٹی میں بات ہوگی تو دنگے کی ضرور نرن موڈی کانپور سے ریلی ختم کر کے لوٹ چکے ہیں کانپور میں ایک طرح سے نرن موڈی نے للکارہ ہے کانگریس کو کانگریس نیتاؤں کو کانگریس کو اکھار فکنے کی بات کیا ہے اور ساتھ میں سماجبادی پارٹی اور بی ایس پی کے گٹھ بندن کو گٹھ جوڑ کو گٹھ جوڑ کو کانگریس سے رشتے کے لیے انہیں بھی کٹھ گرے میں کھڑا کیا ہے ہم اس پر بات کریں اکھلیش پرتاب سنگھ کانگریس نیتا ہے لکھنا اسے ایک بات اور کہی اکھلیش جی نرن موڈی نے کہ دلی کی سرکار نے دیش کے لیے کیا کیا یہ کبھی نہیں بتاتی جہاں بھی کانگریس کے لوگ جاتے ہیں صرف یہ کہتے ہیں گجرات میں کیا ہوا موڈی نے کیا کیا بہت ڈرامیٹک ڈنگ سے بہت ڈیالوگ کی طرح انہوں نے کہا گجرات میں کیا کیا موڈی نے کیا کیا گجرات میں کیا کیا موڈی نے کیا کیا اپنا کام چکی کچھ نہیں کیا اس لیے وہ بتانے کو نہیں ہے صرف میری بات کرتے ہیں نہیں وہ جسٹ ریورس بتانے کیا پیاس کر رہے ہیں کیونکہ ہر بات میں کیسے اپنی اپلبدیوں کا جکر کروانے یا منوانے کا پریاس کرنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہاں کے گجرات گجرات لاتے ہیں کہ ہم بڑے تیر انداز ہیں یہ طریقہ ہوتا ہے کہ بڑے لوگوں کے نام سوٹے لوگ اپنے ساتھ سے جوڑتے ہیں کیونکہ چرچہ تب ہی ہو گیا چرچہ نہیں ہوتی ہے تو وہ کہانے کتاب پر ان کا یہ ہوتا ہے اور ہمیں بی جے پی سے جیسے دن یہ سرٹیفیکٹ ملنے لگے گا کہ ہم بہت ٹھیک ہو گئے ہیں اس دن ہمیں بڑی چنتہ کا بھی سہ ہو جائے گا ہمیں جنتہ سے سرٹیفیکٹ چاہیے جنتہ کے لئے ہم کام کرتے ہیں لیکن یہ تو صحیح ہے نا نریند موڈی بولتے ہیں نریند موڈی بولتے ہیں کانگریس ریاکٹ کرتی ہے آپ نریند موڈی کے ہر بھاسن ہر بیان پر کانگریس کو دیفنسیب ہو کر ریاکٹ کیوں کرنا پڑتا ہے یہ ایجنڈا تو نریند موڈی سیٹ کر دے رہے ہیں کچھ نہیں سیٹ کر رہے ہیں آپ بول رہے ہیں ہم لوگ کبھی دیفنسیب نہیں ہوتے ہیں پچھلے دیر سو برسوں سے ہم کو لو لو لوکار رہے ہیں بہت سے لو لو لوکار رہے ہیں کہاں چلے گئے آپ جب سے پتر کارتا میں تب سے بھی دیکھ لیں لوگ ہم لو لو لوکار رہے ہیں دیر سو سال کی پاس حالانکہ دیر سو سال نہیں ہوتے آپ کی پاس تو 1885 میں بنی ہے یہ وہ 1885 میں بات بنائی دیر سو سال نہیں ہوئے ہیں یہ میں نے پترہ اور 12 ایک سو پچیس سال ہوئے چلیے میں نے کہاوت کہی بھائی سال نئے نئے آتے ہیں پھر آنگے اگلے بار کوئی ہو رہا ہے چلی سودانسو جی کچھ باتے نہ چاہ رہے ہم وہیں ہیں جنتا کے بسواس میں ہے کوپو سڑ میں گجرات نمبر ایک کمالی یہ بھی جھوٹ ہو رہا ہے آپ نے تو سارے تتھے دیکھیں اس کے بعد کب تک جھوٹ بولیں گے آم جنتا کی ہتیاو میں سب سے زیادے وہاں عدکاری جیل میں ہے وہ نمبر ایک تو ہو گیا نا آلٹیمیٹلی آپ گجرات چلے گئے یہی تو نرن موڈی کرتے ہیں جو آپ نے گجرات کا سوال کیا تھا گجرات کی جنتا نے نرن موڈی کو مندک دے گیا ہے سناؤ دیش کا ہو رہا آپ گجرات کی بات کیوں کریں آپ کے سوال کا جواب مانے دوں گا سماجی کی ستھی وہاں کے لائن آرڈر سوال کی بات کیوں کرتے ہیں ہی نرن موڈی کر رہے ہیں حجی جی میں تو اس کہلوں اب آپ یہ چاہتا ہی نہیں تو آپ اگلے موڈا گجرات کا سواب پھر منے دوں گا میں ایک پر یہ چاہتے ہیں نا اگلے سو میں آپ کے پاس آنا گئے اگر گجرات پر سوال کریں گے تو میں جواب نہ دوں آپ یہ چاہتے ہیں نہیں نہیں جواب دے دیجئے چلی آپ بہت جواب دی رہا ایسے کیسے چاہیں گے آپ کو بلائے مہمان ہے سر آتا نہیں نہیں آپ نے پوچھا تو میں نے جواب دیا آپ نے گجرات کا ذکر کیا آپ نے پہلا سوال ہی ہوئی کیا اس لئے میں نے بولا ہم آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کے سامان میں آپ کے پاس آئیں گے آنند پردین یہ ہے نہیں کہ بی جے پی یا نرند موڈی کے سپیچ بھاسن اکرامک تیبر حملے اور کانگریس کو بچاؤ کی مدرہ میں آ کر اس کا جواب دینا پڑتا ہے یا نہیں نہیں دیکھیں جاہر ہے کہ جو اپوزیشن میں ہے وہ اٹیک کرے گا تو جو سرکار میں اس کو تو جواب دینا پڑے گا اس کو بچاؤ کرنا پڑے گا اور جو اپوزیشن میں ہے اس کے ایک ایڈوانٹس تو ہے کیونکہ اس کی کوئی رسپانسیبیلیٹی نہیں ہے پر یہاں اگر ہم چرچہ کر رہے ہیں تو یہ نشیط طور پر بات کرنی پڑے گی کہ نریندر موڈی جو سوال اور مدے اٹھا رہے ہیں اس پر خود ان کی پارٹی کی نیتی کیا ہے وہ کس معاملے میں کانگریس سے الگ ہیں ان کی آرثک نیتیاں کس معاملے میں الگ ہیں کہ کانگریس سے وہ کہیں کہ ہماری نیتی اس معاملے میں الگ ہے اور اس لئے ہم یہ چیزیں ڈیلیور کر سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ گجرات جیسے راجعہ کے مکہ منتری کے بطور جو انہوں نے کیا ہے اور دیش کے سامنے جو چنوٹیاں ہیں اور جو مدے ہیں اس کے بارے میں جس طرح سے وہ بہت سرلکرت طریقے سے بات کرتے ہیں جتنے سپرفیشل طریقے سے بات کرتے ہیں اس میں وہ ویجن نہیں دکھائی پڑتا ہے جس طرح کہ وہ بھاشن دے رہے ہیں اس میں زیادہ ایک طرح سے کہیں لچھے دار باتیں زیادہ ہیں گمبھیر باتیں اور جو جنتہ کو ایجوکیٹ کرنے والی باتیں ہیں وہ کم ہیں سودان سو بیتل یہی کہہ رہی ہیں کانگریس پروکتہ رینوکا چودری کہ موڈی بھاشن لکھوا کر لاتے ہیں اور سینیما کی طرح ڈائیلوگ بولتے ہیں لچھے دار بھاشن موڈی کی بھاشا اور بھاشن شہلی آپ سب نے دیکھ رکھیے یہ تو کسی الزام جو ہے انہیں پہ تھا چاہے ان کی مدر پہ تھا چاہے ان پہ ہے کہ یہ بولتے کیا ان کو خود ہی نہیں پتا ہوتا لیکن میں اس ڈیبیٹ کو ٹریولائز نہیں کرنا چاہتا ہوں مددوں کی بات ہو رہی ہے مددوں پہ آئیے جب وہ مہنگائے کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں وہ آسمان چھو رہی ہے تو کیا یہ جنتہ کے مددے کی بات نہیں ہیں یہ مددے نہیں ہیں ان کے لئے آنان جی کے لئے ہو سکتا ہے یا رکھلی جی کے لئے یہ مددے نہ ہو لیکن یہ مددے ہیں جنتہ جو ہے ترست ہے ان سے اور اسی لئے مددے اٹھائے جارے ہیں دھستہ چار کی جب بات کرتے ہیں سشاسن کی بات کرتے ہیں تشٹی کرن کی بات کرتے ہیں وہ انڈیا فرس کی بات کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہاں پہ ہر ایک کے لئے نیائے ہوگا کسی کا تشٹی کرن نہیں ہوگا سرکار کا دھرن کیا ہے سرکار کسی آدمی کو ایک ہندوستانی کی طرح دیکھے گی کسی جات پات اور دھن کے نام پہ نہیں دیکھیں گی یہ سودانسو جی جو بات کر رہے ہیں آپ جو بات کر رہے ہیں آپ جو بات کر رہے ہیں ابو آدمی صاحب آپ کے پاس میں آوں گا سودانسو منطل میرا صرف کہنا ہے جب کسی کندر سرکار کے بارے میں بات ہوگی تو آپ کیا بات کریں گے کہ آپ یہ چیزیں کیوں نہیں کر رہے ہیں اور جہاں تک ویژن کا سوال ہے وکاس کا ویژن مجھے لگتا نہیں اگر آج نرین موڈی کی سب سے بڑی اپلاب دی کیا ہے ان کی ایک 360 سنی ہے میں وہی 360 ڈگری کے ایک credibility ان کی اپلاب دی ہے لوگوں کا آج ان پہ وشواس اس بات کا ہے کہ یہ پرسیاسنک ان میں کشلتا ہے ان میں چارترک credibility ہے ان میں جو ہے developmental credibility ہے تو یہ ایک 360 ڈگری credibility اور وہ اس کی بات کر رہے اسی میں تو ان پہ آشا کا کیند بنائے بیٹھی ہوئی چلی آشا کا کیند بنائے بیٹھی ہے اور ابو آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں میں دیکھیں سوال یہ ہے کہ جو development کا جو نعرہ وہ لگا رہے ہیں اور جو model پیش کر رہے ہیں گجرات کا model اس model کی جو کھامیاں ہیں اس پر بہت گمبیر چرچہ ہو رہے ہیں دیش کے اندر کہ کس طرح سے اس model میں جو گریب ہیں جو دلت ہیں جو پچھڑے ہیں وہ ہاشیے پر ہیں اور کارپریٹ کا پاس مکتا ہے اور ہاشی نرم موڈی کا گاندی نگر بھارپوریٹ کارنی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے کارپریٹ کھرانے ہیں اور کارپوریٹس کو جس طرح کی چھوٹ گجرات میں دی گئی ہے وہ model بلکل ایکسپوز ہو چکا ہے وہ اس دیش کے گریبوں پر کلیور نہیں کر سکتا ہے اس کے model پر بہت جمبی سلام ہے یہ development کا ایک بہت ہی sectarian model ہے عاند جی جو کہہ رہے ہیں اس بات نے کافی حد تک سچائی ہے سوال یہ ہے کہ راجنیتی ریالیٹی سے زیادہ perception پر چلتی ہے دریند بودھی کے بارے میں جو perception بن چکا ہے وہ غلط ہو سکتا ہے غلط تتھیوں پر آدھارت ہو سکتا ہے لیکن یہ perception بن گیا ہے کہ وہ وکاس کی بات کر رہے ہیں ان کے پاس ایک vision ہے ان کے پاس ایک model ہے وہ غلط ہو سکتا ہے وہ ناکام ہو سکتا ہے وہ الگ چیز ہے لیکن جب اس کی طلنا کیوں اثر نہیں ہو رہا ہے نریند مودی جو غلط بولتے ہیں یا تتھیوں پر نہیں بولتے جب اس کی طلنا کانگریس سے ہوتی ہے دیش میں اس سمیں جو سرکار ہے آج تک کی سب سے برشت سرکار اس کے خلاف جب نریند مودی بولتے ہیں تو ایک resonance جنتہ سے ملتی ہے مہنگائی پر بولتے ہیں اس کی پرتیدہ ہونی آتی ہے پرتید جی کرے چکی کانگریس کی سرکار پر بھرشت اچار کے تمام آروپ ہیں اس لیے جب نریند مودی بولتے ہیں لوگوں کو بات سمجھ میں آتی ہے گجرات موڈل میں خامیاں پچاس ہو سکتی ہے تمام کارپریٹ گھرانے وہاں گجرات میں فل پھول رہے ہیں وہ الگ سوال ہے لیکن مودی جب بولتے ہیں لوگوں کو لگتا ہے سامنے جس سرکار پر حملے کر رہے اس سرکار پر بہت داگ ہیں دیکھے 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 دیکھیں ہمارے سعید بہت کروڑوں لوگوں کو جو بھی چینل دیکھتے ہیں پردیب جی سے اسی کے اپکشہ بھی رکھتے ہیں وہ کوئی پردیب جی نے اپنے لائن سے الگ ہٹ کے نہیں باتایا ہے کوئی جو بتا رہے ہیں پردیب جی اپنی بھاونہ بتا رہے ہیں اور جس لائن کے پردیب جیوں بتا رہے ہیں مودی کیا چہرہ ہے مودی کا کیا بیسوس ہوئیت ہے کسی کو بتانے کیا سکتا ہے آپ ٹھیک اپنے پارٹی میں آپ نے اپنا نیتر تو سمجھ لیا ہے پکڑ لیا ہے تو اس کا مطلب کیا کہ جنگتہ نے سکار کر لیا جس کو ان کی پارٹی نہ سکار ہے پارٹی کے لوگ ابھی دکھا رہے ہیں کہ نہیں ہو پائے گا ہم اتہاں تک نہیں پہنچیں گے ساتھ سی نہیں آئیں گے ان کی ہر پالسی پہ چاہے وہ سماجک پالسی ہو چاہے رانتک پالسی ہو چاہے آرٹک پالسی ہو چاہے بیدیس کی پالسی ہو کچھ ہسپسٹ نہیں ہے اور ہسپسٹ ایک ہے کہ جتنی بھی گزرات کی سمپدا ہو ہے وہ کارپوریٹ گھوارانوں کو دے دو چلیے اس طرح بات چکتے لیکن سباب یہ ضرور ہے یو پی اے سرکار پر پچھلے تین سالوں سے جتنے آروپ لگے ہیں براشتہ چار کے ٹو جی تھری جی سے لے کر فور جی سکس جی ہوتا تو وہاں تک نہیں شاید ہم جاتے کول گیٹ تک تمام گھوٹالے مہنگائی اور تمام ایسے آروپ سرکار کٹ گھری میں ضرور ہے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ جتنے سروے ہیں اس میں موڈی کو کافی بڑھک مل رہی ہے نتیجے فائنل چھے میں نے بعد آئیں گے لیکن آپ کی سرکار آپ کی پارٹی کے لیے چنتا جنک استطیقی ضرور ہے اکلیس جی ہم آپ کے پاس آئیں گے لیکن اس سے پہلے ابو آزمی صاحب یو پی یو پی جیسا کہ میں نے پہلے کہا آپ کا گھر موڈی کے للکار دس سیٹے بی جی پی کی ہے اسی یو پی میں 99 میں سنتاون سیٹے بی جی پی تھی ہاں 99 میں 98 95 57 سیٹے تھی آج پھر موڈی وہیں للکار نے گیا ہے تو سوال یہ اٹھا ہے موڈی کی للکار کا اس بی جی پی کے گھر میں جہاں بی جی پی کا گھر تھا جہاں قلعہ دھوست ہو گیا آپ کو کتنی چنوٹی ابو آزمی صاحب کی آواز نہیں آپ آرہے مجھے لگتا ہے میری آواز ان تک جا رہی ہے شاید کچھ ٹیکنیکل پرابلم ہے بریک کے بعد ماں پس لوٹیں گے